دنیا میں ساتھ بڑے عجوبے پائے جاتے ہیں جن میں ایک عجوبہ مصر میں ہے جو کہ احرام مصر کے نام سے مشہور ہے احرام مصر کا شمار دنیا کے ساتھ بڑے عجیبات میں کیا جاتا ہے زمانہ قدیم کی یہ عجیبات آج کے اس ترقی آفتہ دور میں بھی مہرین اور سینستانوں کے لئے سوال نشان بنے ہوئے ہیں کیونکہ احرام مصر کی تعمیر اور اس میں استعمال ہونے والے دیوحیقل پتھر کے ٹکڑوں ان کی ترتیب اور ان میں دفن پر اسرار کہانیوں نے آج کے سینستانوں اور مہرین کو ہلا کر رکھ دیا ہے مصر جو کہ دریا نیل کی کنارے پر واقع ایک چھوٹا سا ملک ہے اس کے بارے میں بہت سے ایسے حقائط ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں مصر کا زیادہ تر حصہ ریگستان پر مشتمل ہے لیکن پھر بھی مصری لوگ انتوں کی بجائے سوالی کے طور پر گدوں اور گھوڑوں کا استعمال کرتے ہیں مصری مارد اور عورتوں کے بارے میں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کیونکہ جتنی توجہ مصری عورتیں اپنے بناو سنگار پر دیتی ہیں اس سے کئی زیادہ توجہ مارد اپنے بناو سنگار پر دیتے ہیں ان کا ماننا تھا کہ ایسا کرنے سے ان کے دیوتا خوش ہوتے ہیں اور یہ دیوتا ان کو بری طاقتوں سے بھی بچاتے ہیں قدیم مصری لوگ بالوں کو بہت زیادہ نہ پسند کیا کرتے تھے بالوں کا جسم پر ہونا بری صحت اور نحفت کی علامہ سمجھا جاتا تھا اسی لئے وہ لوگ جسم پر موجود تمام بال صاف کر لیتے تھے صرف سرک اور سورج کی شوہوں سے بچانے کے لئے عجیب طرح کی ٹوپی کا استعمال کرتے یا پھر وگ کا استعمال کرتے تھے زمانہ قدیم میں مصر کے لوگ موت کے بعد کی زندگی پر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے ان کا ماننا تھا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے لئے ان کے جسم کا صحیح حالت میں ہونا ضروری ہوتا ہے اسی لئے وہ لوگ ممی بنوایا کرتے کسی بھی لاش کو ممی بنانے کے لئے اس کے جسم سے دل کے علاوہ تمام حضا نکال لیے جاتے اس کے بعد لاش کو کیمیہ یدویت لگا کر لیننگ نام کے کپڑے سے لپیڑ لیا جاتا ایک لاش کو ممی بنانے کے لئے تقریباً ستر دن لگ جاتے مصر کے لوگوں کا یہ یقین تھا کہ جو انسان مر جائے اس کے استعمال کے تمام چیزیں بھی اس کے ساتھ دفن کر دی جاتی مصر میں بادشاہوں اور امیروں کی بھی زیادہ تر ممی بنائی جاتی قدیم مصر میں مردوں کی طرح عورتوں کو بھی برابر کے حقوق دیا جاتے یعنی وہ جو چاہیں کر سکتی ان کو کسی قسم کے روک روک نہیں ہوتی قدیم مصری لوگ مختلف دیرتاؤں اور جانوروں کو پوچھا کرتے ان کے نزدیک دنگی دینے والا دیوتا الگ اور موت دینے والا دیوتا الگ اسی طرح عزت، ذلت، شورت، ہر چیز دینے والا دیوتا الگ الگ ہوا کرتا تھا قدیم مصر میں بلیوں کو خاصی اہمیت آسل تھی بلی کو مارنے والے کو موت کی سزا دی جاتی مصر میں اگر کوئی بلی مار جاتی تو اس کی بھی ممی بنائی جاتی اور اسے جونو اور دودھ کے ساتھ تابود میں رکھ کر تفن کر دیا جاتا سان چار سو اسوی اور آر سو اسوی کے بیچ مصر کے لوگ زیادہ تر عیسائی ملحب کے تھے لیکن دسمی صدی میں مسلمانوں کے حملے کے بعد بڑی سطح پر لوگوں نے اپنا ملحب تبدیل کیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مصر کی قدیمی زبان کی اہمیت عربی زبان نے لے لی قدیم مصر کے لوگ اپنے داندو کی صفائی کا خاص کیار رکھتے یہی وجہ تھی کہ مصری لوگ اپنے ممی کے ساتھ بھی ٹوٹ پیس رکھ دیا کرتے مانا جاتا ہے کہ قدیم مصر کے لوگوں نے ہی ٹوٹ پیتی جات کی اس کو بنانے کے لئے وہ چلے ہوئے انڈو کے چھلکوں اور راکھ کا استعمال کرتے احرام مصر اس دور کی تعمیرات ہیں جب دنیا تعمیر کے فن سے روشنات نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ ان احراموں سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں پوری سرار کہانیاں وابستہ ہیں مصر کی تاریخ پر کئی فلمز بھی بن چکی ہیں لیکن آج بھی مصر کی کئی کہانیوں سے پردہ اٹھنا باقی ہے آج کے لئے بس اتنا یہ ملتے ہیں بہت جلد مزید ایسی دلچاست ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ آپ